ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی ان کا ایک انہوں نے ٹھیکا یہ لیا ہے یہ اکتدار اس لیے حاصل کیا اس ملک کا کہ وہ قیمتیں بڑھا کر لوگوں کا جینا دو بھر کر دیں گے بڑھا کر رکھیں ان کی سانس لینے پر بھی آپ ٹیکس لگیں تاکہ لوگ جو ہیں جینا سکیں اس طرح کی صورتحال ہے اور سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں مہنگائی کی بات کروں جو کہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب نیپرا نے کراچی والوں پر مہنگائی کا بوم گرا دیا ہے قیمتیں بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں چند ہی تھوڑی چند واہ ہوئے ہیں کہ پانچ پرسنٹ تک دو قسطوں میں انہوں نے اضافہ کیا اور اب جو ہے یہ ایک اور اضافہ نیا اضافہ آپ کے سامنے آ رہا ہے پہلے پانچ روپے تھا فی یونٹ اضافہ اب غالباً اب بھی دو اٹھاریاں کتنا ہے یہ بڑا اضافہ اب انہوں نے دوبارہ جو ہے تین روپے پینتیس پیسے مہنگی جن نہیں ہے ایک چند ماہ میں آٹھ روپے سے زیادہ کافی یونٹ کے حساب سے کبھی ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا ابھی بھی انہوں نے پچھلے دور میں بھی یعنی یونٹ کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنے انہوں نے یونٹ کی قیمت بنا دی ہے اور یہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ منیجمنٹ کا ایشو ہے اور یہ ٹھیک کر رہے ہیں سسٹم کو وہ ہی نہیں ٹھیک کر رہے ہیں یہ پیسے بڑھا رہے ہیں کیونکہ فرمایش اوپر سے اور یہ فرمایش پوری کی جا رہی ہے سب پتہ ہے کہ یہ قیمتیں بعد میں بڑھ جاتی ہیں اور جس کا اطلاق ہوتا ہے وہ پچھلے مہینے سے ہوتا ہے اور یہ چونکہ ہدایت ہی ہوتی ہے آئی ایم اپ کی کہ جناب آپ یہ کریں اور ہماری ڈکٹیشن کو ایزٹیز آپ پورا کریں چونکہ آپ کی اکنامی آپ کے لوگ اگر تھوڑا سا اوپر کو اٹھیں گے تو اکنامی اوپر کو اٹھیں گی تو آپ کی اکنامی کو اوپر اٹھنے ہی نہیں چاہیے آپ جو ہے لوگوں کو دبا کر رکھیں ان کی سانس لینے پر بھی آپ ٹیکس لگائیں تاکہ لوگ جو ہیں جی نہ سکیں اس طرح کی صورتحال ہے اور یہ ہماری حکومتیں اس واضح کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم تو ان کی ہر فرمایش پوری کریں گے اور ان کے ہی آدمی لے کر محمل پر مسئلت کا دی جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس پس وہی بات ہے نا یہاں پر یہ جو مفاد کی ایک چین ہے نا کہ ہر کوئی پہلے اپنا سوچ رہا ہے اس کے بعد غریب بندے کا سوچنے والا کوئی نہیں ہے یہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں جن کی رسپونسیبیلٹی ہے جو کہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم عوامی مسائل کو حل کریں گے اور بلکل نیک نیتی کے ساتھ دیانت کے ساتھ اگر وہ اپنے اس حلف کی پاسداری کریں تو کیا ہی بات ہے چیزیں کافی بہتر ہو جائیں وہ اس حلف کی پاسداری کرتے ہیں جو بہت اوپر سے وہاں سے ہوتا ہے کبھی یا پیلس کنسورشیم ہوتا ہے یا ورلڈ بینک ہوتا ہے یا آئی ایم اف ہوتا ہے یا ظاہر ہے ایشن ڈیولیمنٹ بانتے ہیں ان کی فرمیشیں پوری کرنی ہوتی ہیں مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آٹا جو ایک عام استعمال کی چیزیں گندم کھائے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے سب ہی کھاتے ہیں مطلب اس کی قیمت بھی اب آسمان سے چھونے لگی ہے مطلب گندم اگتی ہے ہمارے اپنے ملک میں اگتی ہے جہاں چاہو گالو زرخیز ہماری مٹی ہے کیا وہ بھی ہمیں مہنگا ملے گا ایک زمانہ تھا جب بیرزیر کی حکومت تھی تو آٹے کی قیمت بڑھی چھے روپے سے سات روپے ہوئی اور بابا نجمی نے ایک نظم لکھی تھی اٹا ست روپے سے بی بی رانی بڑا اندھیر تو اب جو ہے یہ تو چالیس روپے پر جب یہ آئے تھے تو چالیس روپے آٹے کی قیمت تھی اب پھر اس کے بعد ستہ روپے تک ہو گئی ابھی انہوں نے بیس روپے آٹے کے چھے لے پر بڑا دیئے ہیں تو قیامت ہے اب لوگ کیا کھائیں یعنی ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی ان کا ایک انہوں نے ٹھیکا یہ لیا ہے یہ اقدار اس لیے حاصل کیا ہے اس ملک کا کہ وہ قیمتیں بڑھا کر لوگوں کا جینہ دو بھر کر دیں گے اور انہوں نے لوگوں کا جینہ دو بھر کر دیں گے ہوا کہ دو سیکنڈ کے لیے کوئی کھڑے ہو نا گداغنوں کی یہ الغار ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے نہیں دیکھیں سہرے شخص میں میں اور بتاتا ہوں مجھ جیسے غریب لوگ جو وہ فٹ پاس پر کھڑے ہو جائیں اور مانگنا شروع کر دیں یہ تو ایک الگ بات میں انتہائی معزز خاندانوں کی لڑکیوں کو برکہ پہن کر ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ بیکاری کا ہاتھ ہو سکتا ہے آپ بچیوں کو کھڑا ہو کر دیکھیں گے تو کس طرح کہ ان کی بھوک جو ہے وہ ان کو کہاں تک لے آئی ہے اور بھوکے لوگ جو پھر رہے ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم لوگوں نے یہ observe کیا ہے کہ اب وہ بھیکاری بقاعدہ فیملیز بیٹھی میں جگہ جگہ پہ بچے لے کے زمین پر کپڑا بچا کے اور اس میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے پیسے مانگنے چھوڑ دی ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ روٹی دلا دو سالن دلا دو کہ مطلب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس